اسلام علیکم میں ہوں شکیل احمد اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کچھ ورپس کے متعلق ہمارے پاس آج کی کلاس میں کچھ ڈیلی روٹین ورپس ہیں جو کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں بولنے والے جو جملے ہیں ان میں ان ورپس کا زیادہ اسمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ان ورپس کی مختلف فارمز کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس جملوں میں کس طرح اسمال کیا جائے یہ بھی سیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل ای ڈاٹ انگلیش پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں اور آپ کی انگلیش مزید بہتر ہو سکے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے وربز ہیں ہمارے پاس جو سب سے پہلا ورب ہے وہ ہے ویک آپ اٹھنا جاگنا نیند سے بیدار ہونا فرس فارم ہے اس کی ویک اپ سیکنڈ ووک اپ تھرڈ فارم ہے وکن اپ اس کے لئے ہمارے پاس جملہ ہے وہ صبح صویرے اٹھتا ہے ہی ویکس اپ ارلی ان دا مورنگ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سبجیکت تھا وہ تھا وہ اس جملے کا واب تھا اٹھنا بیدار ہونا جاگنا اس کو ہم مختلف صورتوں میں اردو میں یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس اوبجیکت تھا صبح صویرے تو ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ ڈیوز کیا وہ پھر واب ڈیوز کیا ویکس اپ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اوبجیکٹ ڈیوز کیا ارلی ان دا مورنگ یاد رکھئے گا کہ سنٹنس بنانے کے لئے ہمیں سبجیکٹ واب اور اوبجیکٹ کے بارے میں جانکاری ہونا لازمی ہے اگر ہم سبجیکٹ واب اور اوبجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہم کبھی بھی کوئی بھی جملہ نہیں بنا سکتے ہم آج کی گلاس میں یہی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو مختلف واب کی مختلف فارم کے ساتھ ساتھ جب ہم جملہ بنائیں تو ہم آپ کو سبجیکٹ واب اور اوبجیکٹ کے بارے میں بھی بتاتے رہیں ہمارے پاس دوسرا واب ہے تیچ ٹاٹ ٹاٹ مینز پڑھانا اس کی فرس فارم ہے ٹیچ سیکنڈ فارم ہے ٹاٹ تھرڈ فارم بھی ہے ٹاٹ سینٹینسیں ہمارے پاس ماسٹر صاحب نے آج ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا اب دیکھیں ماسٹر صاحب نے آج ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے سبجیکٹ کہ سبجیکٹ کون ہے اس جملے کا دیکھیں یاد رکھے گا کہ ہم نے پریریس کلاسز میں جب بات کی تھی سبجیکٹ واب اور اوبجیکٹ کے بارے میں اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبجیکٹ کی ڈیفنیشن ہے کام کرنے والا مینز کے سینٹینس کے اندر جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس جملے کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ماسٹر صاحب ماسٹر صاحب نے کام کون سا کیا پڑھایا مینز کے پڑھانا جو ہے وہ اس سینٹینس کا ورب ہے اور کیا پڑھایا انہوں نے ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا ایک نیا سبق جو ہے وہ ہے اوبجیکٹ لہٰذا جب ہم جملہ بنائیں گے تو ہم سب سے پہلے the teacher پھر ورب کی second form کیونکہ یہ past indefinite کا سینٹینس ہے پڑھایا taught ہمیں ہم بھی اوبجیکٹ ہیں اس میں us اور کیا پڑھایا a new lesson آج پڑھایا today تو ہم پورا جملہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے the teacher taught us a new lesson today تیسرا ورب ہے ہمارے پاس دینا give give given میں تمہیں تمہارا پین نہیں دوں گا I will not give you your pain اب دیکھیں کہ اس سینٹینس میں ہمارے پاس سبجیکٹ تھا may helping up تھا will نہیں کے لئے ہم نے not لگایا اور دینا ورب تھا give you اور your pain دونوں object تھے کیونکہ اس جملے میں دو object تھے لہٰذا ہم نے دونوں object رکھے اور میں تمہیں تمہارا پین نہیں دوں گا ہم نے بنایا I will not give you your pain دیکھنا see saw seen میں نے ایک خوبصورت پرندہ دیکھا I saw a beautiful bird اب دیکھیں اس سینٹینس میں may جو ہے وہ سبجیکٹ ہے دیکھنا ورب ہے اور a beautiful bird means ایک خوبصورت پرندہ object ہے اس طرح ہم نے اس جملے کو بنایا I saw a beautiful bird تلاش کرنا find found found تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو what are you finding here دھونا wash washed washed سینٹینس میں ہمارے پاس سانیاں برتن نہیں دھو رہی تھی سانیاں was not washing pots اب دیکھیں اس سینٹینس میں سانیاں سبجیکٹ ہے دھونا ورب ہے اور برتن object ہے کیونکہ یہ سینٹینس جو ہے پاس پروگرسیو ٹینس کا ہے اسی لئے ہم نے wash کے ساتھ آئیں جی لگائی اور نہیں کے لئے ہم نے not لگایا لہٰذا ایک چیز این میں رکھئے گا کہ سینٹینس میں سبجیکٹ جو ہے اس کی definition ہوتی ہے کام کرنے والا ورب کام کا ہونا یا کرنا object جس چیز پر کام کیا جائے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ سینٹینس میں کام کرنے والا ہمیشہ سبجیکٹ ہوگا جو شخص بھی کام کر رہا ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور جو کام کیا جا رہا ہے یا جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کا ورب ہے اور جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کا object ہے اگر آپ کو سبجیکٹ ورب اور object کے بارے میں معلومات ہوں گی knowledge ہوگی تو آپ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹینس کا کوئی بھی جملہ ہوگا وہ آپ بہ آسانی translate کر سکتے ہیں اور جب آپ کو translate کرنا آ جائے گا تو آپ اس کو بولنے میں جھے جک محسوس نہیں کریں گے لہٰذا دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سینٹینس ہے مکمل کرنا complete 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 اپنا کام وقت پر مکمل کرو complete your work in time اب دیکھیں یہ imperative سینٹینسز ہیں ان میں ہم ان کو ہم اردو میں حکمیہ جملے کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کلاس میں ہم مختلف ٹینسز اور مختلف ورپس کی مختلف فارمز کو یوز کرنے جا رہے ہیں اور اصل مقصد ہمارا ہے آپ کو جملہ بنانا سکھانا کہ جملہ کس طرح بنایا جائے مختلف ٹینسز کو لے کر اور ورپس کی فارمز کو لے کر تو ہمارے پاس جملہ ہے complete your walk in time اپنا کام وقت پر مکمل کرو اس سینٹنس میں complete جو ہے وہ آپ کا ورب ہے your walk آپ کا object ہے اور in time جو ہے وہ time period دیا گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں subject نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہم imperative sentences میں کبھی بھی subject کو لکھتے نہیں ہیں subject ہوتا ہے لیکن understood ہوتا ہے اور اس میں ایک ہی subject ہوتا ہے you یہ ہم جب انشاءاللہ next classes imperative classes یہ لیں گے تو اس میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے ابھی اس class میں ہم سرسری طور پر آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور verb ہے ہمارے پاس خرید نا buy bought bought میں اگلے سال ایک نئی گاڑی خریدوں گا i will buy a new car next year اب دیکھیں اس sentence میں آپ نے خود ڈھون ہے subject کون سا ہے verb کون سا ہے اور object کون سا ہے ایک اور verb ہمارے پاس فروخت کرنا sell sold sold وہ پاکستان میں اپنی اشیاء فروخت کر رہے تھے they were selling their things in پاکستان اس sentence میں ہمارے پاس جو subject ہے وہ ہے وہ اس میں آپ کے پاس helping verb ہے word آپ کا verb ہے sell means فروخت کرنا اور اپنی اشیاء ہے آپ کا object یہ past progressive tense کا sentence ہے اس میں they were selling their things in پاکستان sentence آگے اور ہے ہمارے پاس وہ ہے they will arrive karachi by four o clock اب یہ ہمارے پاس verb تھا پہنچ گے switch on second third form میں switch کے ساتھ ed لگ جاتی ہے اور third form کے ساتھ بھی ed لگ دیتے ہیں switch on ہم لگ دیتے ہیں اردو معنی چلانا جیسے پنکھا چلاو switch on the fan ایک اور verb ہے ہمارے پاس switch off اس کے لئے sentence ہمارے پاس bulb بند کرو switch اڑنا اڑنا means جہاز ہوای جہاز کے لئے ہم اڑنا یہاں use کریں گے اور verb ہے ہمارے پاس took off taken off sentence ہمارے پاس جب ہم ائرپورٹ پہنچے ہوای جہاز اڑان بھر چکا تھا the ایرو پلین had taken off when we arrived the ائرپورٹ اب دیکھیں یہ جو tense یہ ہے past perfect کا اس میں ہم پہلی جو clash ہوتی ہے اس میں past perfect use کرتے ہیں اور second جو clash ہے اس میں ہم past indefinite tense use کرتے ہیں لہٰذا ہم نے پہلا جملہ تھا ہوای جہاز اڑ چکا تھا یا اڑان بھر چکا تھا the ایرو پلین had taken off اور دوسرا sentence تھا جب airport ایک اور verb ہمارے پاس حاصل کرنا obtain second third form کے ساتھ ہم ed لگا دیتے ہیں تو ہم کہیں obtained obtained sentence ہمارے پاس وہ اپنے امتحان میں پہلی position حاصل کرے گا he will obtain the first position in his exams اور verb ہمارے پاس لینا take took taken sentence ہمارے پاس کسی سے کوئی چیز مت لیا کرو don't take anything from anyone core verb ہمارے پاس بیٹھ na sit sat sat فرش پر مت بیٹھ don't sit on the floor saaf کر na clean second third form ed کا اضافہ کر دیتے ہیں cleaned ہو جائے گا sentence ہمارے پاس تم اپنا کمرہ صاف نہیں کرتے ہو you do not clean your room جھاڑو لگانا sweep swept swept بھنگی سڑک پر جھاڑو نہیں لگاتے ہیں the sweepers do not sweep on the road اب دیکھیں اس sentence میں ہمارے پاس subject تھا بھنگی the sweeper اور verb تھا جھاڑو لگانا sweep اور object تھا road تو ہم نے کہا the sweeper do not sweep on the road نہانا take a bath second form ہوگی took a bath third form ہوگی taken a bath روزانہ روزانہ نہانا اچھی عادت ہے it is good habit to take a bath daily اس ورز آخری ورد میں ہمارے پاس سلائی کرنا سو سوڈ سون اس میں sentence ہمارے پاس درزی کپڑے سی رہا ہے the tailor is sewing clothes اچھا دیکھیں اس میں ہم نے clothes کی spelling جو ہے c l o t h s لکھی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ c l o t h e s لکھا نظر آتا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر کپڑے انسلے ہیں means کے انسون ہیں تو ہم spelling c l o t h s لکھتے ہیں اگر کپڑے سلے ہوئے ہیں تو ہم ان کی جو spelling ہے وہ لکھتے ہیں c l o t h e s یہ یاد رکھئے گا اب اس sentence میں ہمارے پاس subject تھا درزی walk تھا سینہ اور object تھا کپڑے تو ہم نے کہا the tailor is sewing cloths امید کرتا ہوں کہ آج کی glass میں آپ subject verb اور object کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہو چکا ہوگا اور جملہ کس طرح بنایا جائے یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی یاد رکھے گا کہ sentence بنانے کے لیے subject verb اور object کی definition کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی tense یا کسی بھی structure like passive وائس یا narration کا کوئی بھی جملہ آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے کیا use کرنا ہے پہلے وہ چیزیں تمام اس میں mention ہوتی ہیں subject verb اور object کہ کب subject لکھنا ہے کب verb لکھنا ہے اور کب object لکھنا ہے لہٰذا subject verb object کے بارے میں اگر آپ کو اچھے تک یا narration کا یا کسی بھی جو structure ہم use کرتے ہیں انگلیش میں کوئی بھی sentence ہوگا آپ اس کو بہسانی translate کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لگئے اللہ نے قیبان